اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَ وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبرک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسان یفقہ قولی واجعل لی وزیرم من اہلی آمین یارب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیو ٹی وی کی خصوصی سیریز آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں خلیلِ رحمان وزبانِ قرآن اس تعلق سے آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم میں سے چند آیات کا ہم مطالعہ کریں گے اور یہ مطالعہ اگلی نشست میں بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گا یہ مقام سورہ ابراہیم کا چھٹا رکو آیت نمبر پیتیس سے یہ مقام شروع ہوتا ہے اور یہاں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عظیم اور پیاری دعاؤں کا ذکر ہے یہ دعائیں بھی ہیں اور ان میں ہمارے لئے ہدایت کا سامان بھی ہے آئیے آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر پیتیس سے ارشاد ہوا اس مقام پر وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرص کی رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے وَجْنُبْنِي وَبَنِي يَأَنَّ عَبُدَ الْأَسْنَامِ اور مجھے اور میری اولاد کو اس باس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کرنے والے ہوں اللہ اکبر وہ ابراہیم جن کے بارے میں اللہ چھے مرتبہ فرمائے وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْيقِينَ وہ مشیقین میں سے نہیں تھے جن کے بارے میں اللہ فرمائے کہ حنیفہ مسلمہ یکسو ہو جانے والے مسلم ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ ان کی دعائیں نقل ہو رہی ہیں پس منظر ذہن میں رکھئے سورہ ابراہیم مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشمکش جاری ہے مشیقین مکہ کے ساتھ یہ وہ مشیقین مکہ ہیں جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے مگر تین سو ساٹھ بتوں کی گندگی اللہ کے گھر میں لاکر رکھے بیٹھے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہاں تم بت پرسی کی گندگی میں مبتلا ہو اور دعوے داروں کے تم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہو اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل کتنا امدہ ہے اور کیا دعائیں وہ کر گئے ہیں یہ ہے نکتہ جو پس منظر کے اعتبار سے ہمارے سامنے رہنا چاہیے دو دعائیں ہیں اس آیت میں پہلی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے مکہ مکرمہ کے لئے دعا ہو رہی ہے لیکن ناظر کرام آپ اور میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں جس ملک میں جس شہر میں آباد ہوں ہم جانتے ہیں کہ امن کتنی بڑی شئے ہے امن ہو تو گھرگر ہسنی کا کام چلتا ہے امن ہو تو کاروبار زندگی چلتا ہے امن ہو تو اللہ کی عبادت کرنے میں بھی سہولت ہوتی ہے امن ہو تو یکسوئی کے ساتھ بندہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے شہروں کو امن عطا فرمائے ہماری سرحدوں کی حفاظتیں فرمائے البتہ مسلمانوں کے لئے تو ساری زمین اللہ ہی کا خطہ ہے تو ساری زمین پر امن ہو اور یہ امن کب ہوگا جب اللہ کی ذات جو المؤمن ہے امن دینے والا اس کی بات کو مانا جائے اسی کے کلمے کو لے کر تو کھڑے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ الصلاة والسلام گھر میں بھی قوم کے سامنے بھی اور ساتھ ساتھ وقت کے بادشاہ کے دربار میں بھی کلمہ توحید انہوں نے بلند کیا اور رب کے کلمے کی سربلندی کی انہوں نے کوشش کی دعا بڑی قیمتی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے دوسری دعا وَجْنُبْنِي وَبَنِي يَأَنَّ عَبُدَ الْأَسْنَامِ اور اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے باز رکھ بچا کر رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کرنے والے بنیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے پیغمبر توحید پر کار بند اللہ کے پیغمبر توحید کی دعوت دینے والے لیکن عاجزی کس قدر ہے سبحان اللہ ان کے ساری کس قدر ہے اللہ اکبر کہ اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچا کر رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کرنے والے ہو جائیں یہ پیغمبرانہ اخلاق میں ہے یہ پیغمبرانہ طرز عمل بھی ہے دعا کرنے کے حوالے سے پیغمبرانہ اخلاق میں یہ عاجزی کا بیان ہے اور دعا کے حوالے سے ایک اور اہم بات کیا ہے فقط اپنی فکر نہیں کی اپنی اولاد کی فکر بھی کی نیک باپ اپنی ذات کی فکر فقط نہیں کرتا اپنی اولاد کی فکر بھی کرتا ہے تو دعا کا انداز بھی بتا رہے ہیں طریقہ بھی بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور فکری رہنمائی بھی ان کے ترزعمے سے مل رہی ہے اپنی بھی فکر کرنا اپنی اولاد کی بھی فکر کرنا قرآن کہتا ہے نا سورہ تحریم کے آیت امبر چھے میں یا ایوہ اللہزین آمنقو انفسکم و اہلیکم نارا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو اپنی ذات کی فکر بھی اور اپنی اولاد کی فکر بھی اور اس طرز کلام سے یہ دعایہ انداز سے مشکین مکہ کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اگر واقعتاً ان کی اولاد ہو تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں فرمائی تھیں اگلا مقام اگلی آیت سورہ ابراہیم کے آیت نمبر چھتے سے رشاد ہوا رب انہن اضللن کثیر من الناس اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سو کو لوگوں میں سے گمراہ کر دیا ہے یعنی یہ ظاہر کی وجہ یہ بت بنے لوگوں نے بت پرستی اختیار کی ہے شرکیہ ترزی عمل اختیار کیا مگر یہ ظاہر کی ایک وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں رب انہن اضللن لکثیر من الناس اے میرے رب بے شک انہوں نے لوگوں میں سے بہت سو کو گمراہ کیا پس بے شک جس نے میری پیروی کی میری اتباع کی وہ تو مجھ سے ہے بہت پیارا انداز اگلے الفاظ میں بہت توجہ کیجئے گا پس بے شک اے اللہ تو تو بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے فرما برداروں کا بھی بیان آ رہا ہے اور نافرمانوں کے تعلق سے ایک بڑے ہی لطیف انداز میں التجا کا ذکر ہو رہا ہے پہلی بات فما تبعنی فإنہو منی پس جس نے میری پیروی کی بے شک وہ مجھ سے ہے یعنی محس نسل میں ہونا کافی نہیں بلکہ تعلق کب بنے گا جب پیروی بھی ہو سورہ عالمران کی آیت نمبر 68 میں یہی بات آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ عالمران آیت 68 میں ذکر آیا اِنَّ اَوْلَمْ نَاسِ بِعِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَحَادَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَا بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین تو وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب ہیں اور جو ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم علیہ السلام میں کم و بیش ڈھائی ہزار سالوں کا فرق ہے مگر اتنے عرصے بعد آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور صحابہ اکرام اور ایمان والے ہیں یہ قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانی اعتبار سے دور حقیقت کے اعتبار سے قریب کیوں وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں ان کے طریقے پر ہیں ان کے طرز عمل پر ہیں اور مشکین مکہ باوجود اس کے کہ ان کی نسل میں ہیں مگر ان کے طریقے پر نہیں تو وہ ان سے دور ہیں یہاں کیا ذکر ہو رہا ہے پس جس سے میری اتباع کی میری پیروی کی بے شک وہ مفصے ہے گویا جس سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو جس سے محبت کرنا چاہتے ہو اس سے محبت تعلق فقط دعویٰ کافی نہیں بلکہ اس کی پیروی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے یہی بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائی جامع ترمیزی کی روایت میں آپ نے اشارت فرمایا جس نے میری سنت اور میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہ جامع ترمیزی کی روایت تاہم اگلی بات اور جس نے اے میرے رب میری نافرمانی کی پس بے شک تو بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے پیغمبر ایک شفیق والد کی حیثیت رکھتے ہیں اپنے قوم کے لئے اور رحمت تو پیغمبروں میں بھری ہوتی ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر بڑے ہی کریم تھے بڑی رحمت ان میں تھی بڑی نرمی ان میں تھی بڑا شفقت کا پہلو ان میں تھا چنانچہ بڑے لطیف انداز میں التجا ہو رہی ہے جس نے میری پیروی کی وہ تو مجھ سے ہے مالک لیکن جس نے نافرمانی کی تو 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 غفور ہے تو تو رحیم ہے تو چاہے تو معاف کر دیں تو چاہے تو بخش دیں اے اللہ تیرا اختیار ہے ہم پر قانون لاغو ہوتا ہے تجھ پر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا تو چاہے تو گناہگار کو بھی بخش دے کیونکہ تو غفور ہے اور تو رحیم ہے یہ پیغمبرانہ انداز دعا کرنے کا التجا کرنے کا اللہ کو پکارنے کا اللہ سے مانگنے کا ہمیں سکھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ناظر اکرام اگلی آیت بہت قیمتی مقام بڑا قیمتی پس منظر اور بڑا قیمتی واقعہ ہے اس آیت کے پیچھے آئیے اس اگلی آیت کا مطالعہ کریں سورہ ابراہیم آیت امبر سیٹیس ہے ارشاد ہو رہا ہے ربنا اے ہمارے رب انی اسکند من ذریت بی واد غیر ذی ذرعن عند بیت کل محرم اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے ایک شاخ کو ایک بغیر کھیتی والے میدان میں آباد کیا ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس اللہ اکبر وہ جو واقعہ مشہور بخاری میں بھی تفصیل اللہ کا تقاضہ آیا اور ہر تقاضے پر جھک جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام برسوں کی دعاوں کے بعد ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اسحاق علیہ السلام بعد میں ہے اسماعیل علیہ السلام پہلے ہیں کم و بیش ستاسی برس کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور برسوں کی دعاوں کے بعد یہ ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا پیتا بچہ ہے اکلوتا بیٹا ہے برسوں کی تمناوں کے بعد و دعاوں کے بعد عطا ہوا اللہ فرماتے ہیں اپنی بیوی کو حاجرہ سلام علیہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو علیہ السلام کو ان دونوں کو بے آباز زمین میں چھوڑ آؤ وہ بے آباز زمین جہاں کھیتی نہیں ہے قرآن بتا رہا ہے وادی غیری ذی زرعن ایسی کھیت ایسا میدان ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی نہیں کچھ اگتا نہیں ہے یہاں چھوڑ آؤ اور عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ابراہیم علیہ السلام دعایہ کلمات میں کیا ارشاد فرمارے ہیں ایلا تیرے محترم گھر کے پاس میں نے آباد کیا اللہ اکبر کبیرہ وہ باپ جس کو برسوں کی تمناوں دعاوں کے بعد ایک بیٹا ملا دھو پیتا بچہ اور وہ ماں بھی کیا ماں ہے اللہ اکبر کبیرہ تفصیل کا تو موقع نہیں ابراہیم علیہ السلام کچھ کھجور پانی دے کے جارے ہیں اور آخری بات اممہ حاجرہ نے پوچھی کیا اللہ کا حکم ہے فرمائے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے اس لئے تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں یہاں اور بچے کو بھی چھوڑ رہا ہوں اممہ حاجرہ فرماتی ہیں ایک عورت اللہ اکبر جو ماں ہے کیا ہوتی ماں کی مامتہ پھر وہ ماں کے جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ موجود ہو وہ بچہ جو برسوں کی دعاوں تمناوں اور آرزوں کے بعد عطا ہوا ہو وہ اممہ حاجرہ کیا یقین اور اعتماد اور توقع لہن کا اللہ کی ذات پر اممہ حاجرہ اعتماد کرتی ہیں آپ چلے جائیے آپ چلے جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا آپ چلے جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا ناظر کرام یہ جملہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے میرے لئے بیان کرنے کے اعتبار سے ہم بیان کرنے والوں کے لئے بیان کرنا آسان ہم سننے والوں کے لئے سننا آسان کوئی باپ کی حیثیت میں ذرا سوچے تو سہی کوئی ماں کی حیثیت میں سوچے تو سہی کیا عظیم قربانی ہے اور کتنا بڑا امتحان ہے اور اما حاجرہ کا کیا توقل ہے ابراہیم بھی کہہ کر جارے ہیں اللہ کا حکم ہے اور حاجرہ بھی کہہ رہی ہیں پھر آپ چلے جائیے اللہ ہمیں زائع نہیں فرمائے گا چلے گئے خجور ختم ہو گئی پانی ختم ہو گیا بے آباد زمین ہے کوئی کھیتی نہیں کچھ فصل نہیں کچھ اگتا نہیں ماں بے قرار بچہ دودھ کے لئے پکار رہا ہے ماں کبھی صفہ پر جاتی ہے وہ اس وقت پہاڑی تھی اور دیکھتی ہے کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو روکے کھانے پینے کے انتظام ہو ماں کے وجود میں کچھ جائے تو پھر بچے کی وجود میں بھی غزہ کا احتمام ہوگا کبھی صفہ سے پھر مروہ کی طرف جاتی ہیں مروہ کی پہاڑی پر چلتی ہیں ادھر چکر لگ رہے صفہ سے مروہ اور مروہ سے صفہ اور اعتماد اللہ پر ہے اللہ زائع نہیں فرمائے گا توقل اللہ کی ذات پر ہے ہاں اپنی سی کوشش ہے بیٹھیں نہیں رہی ہیں کوشش کی ہے شاید ادھر کوئی قافلہ جاتا ہوا دکھائی دے ادھر کوئی قافلہ جاتا ہوا دکھائی دے اس طرح تو پہاڑی ہیں تو پہاڑی پہ چڑھ کے تو دور تک آدمی دیکھ سکتا ہے اللہ کوئی سعی سعی یہ کوشش بڑی پسند آئی اور اتنی پسند آئی کہ اس گھرانے کی اداؤں کو قیامت تک کے لئے جاری اور ساری کر دیا حج کے مناسق میں ان اداؤں کو جاری کر دیا یہ سعی آج تو وہاں خوبصورت ماربل لگے ہوئے ہیں اور خوبصورت ائر کنڈیشننگ کا انتظام ہے خوبصورت اس لئے کہہ رہا ہوا بڑی اچھی لگتی ہے خوبصورت لائٹس لگی ہوئی ہیں فانوس لگے ہوئے ہیں رنگ برنگ فانوس لگے ہوئے ہیں ہم سعی کے درمیان اسی میں کہیں کھو جاتے ہیں ارے اما حاجرہ کتنوں کو یاد رہتی ہیں اور پھر کیا معجزہ ہوا اللہ اکبر اعتماد اللہ پر عورت ذات کمزور ہے بھی وہ ماں اور ابھی دودھ پیتا بچہ گود میں ہے فیزیکلی کمزور اعتماد اللہ پر توقل اللہ پر اور اپنی سی کوشش یہ توقل اور یہ اپنی سی کوشش یہ دو باتیں جمع ہوئیں تو رب کائنات نے موجزہ عطا فرما دیا زمزم کو جاری فرما دیا اور آج بھی ہم پی رہے ہیں قیامت تک پیا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ تحصیل کا ناظر کرا موقع نہیں آگے چلتے ہیں کیوں آباد کیا محترم گھر کے پاس ربنا لیقیم السلام اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں یہاں ابھی آبادی نہیں تیرا گھر تو ہے اللہ یہ علاقہ آباد ہو تاکہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہو جائیں جی پیغمبر ہمیں بتا رہے ہیں اور اولاد کو سٹل کرنے کا ابجیکٹف کیا ہونا چاہئے اولاد کو کہیں سٹل کرتے ہیں ہم بھی سٹل کرتے ہیں ہجرت کرواتے ہیں مائگریشن کرواتے ہیں مائگریشن کے ساتھ بھیشتے ہیں باہر بھیشتے ہیں سٹل کرتے ہیں پیغمبروں کے نزیق باہر کی مائگریشن یہ سٹلمنٹ کا مقصد کیا ہے اے اللہ تیرے لیے نماز قائم کرنے والے ہوں تیری یاد سے سرشار رہے لوگ اور تجھے بھول نہ جائیں اور تجھے یاد رکھیں تیری بندگی کریں تیری عبادت کریں یہ پیغمبروں کے نزیق مائگریشن کا ہجرت کا مقصد ہوتا ہے یہ پیغمبروں کے نزیق اولاد کو پروان چڑھانے کا مقصد ہوتا ہے یہ پیغمبروں کے نزیق اولاد کو کہیں سٹل کرنے کا مقصد ہوتا ہے فجعل افئلت منم ناس پس اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دیں تہوی علیہم کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں ورزق ہم من الثمرات اور انہیں پھلوں میں سے رزق و عطا فرما لعلہم يشکرون تاکہ وہ شکر ادا کریں لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیں آج لاکھوں لوگ اللہ کے گھر پر حاضر ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جانے والے حجاج کے حج کو اور عمرے کو بھی قبول فرمائے ان کی دعاوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے اور اللہ بھی اس اپنے مقدس و پیارے گھر کی زیارت کے ہمیں توفیق عطا فرمائے پھر مزید دعا ورزق ہم من الثمرات اللہ انہیں پھلوں میں سے عطا فرما کہ ایسی دعا مقبول آج بھی مکہ مکرمہ میں اردگر تو پہاڑ ہے بڑھ لیں گے بڑی خوبصورت بن گئی اگتہ کچھ نہیں ہے پیداوار کچھ نہیں ہے مگر دنیا کا ہر پھل دنیا کی ہر سبزی دنیا کی ہر شے دنیا کا ہر آئیٹم اویلیبل ہے لعلہم يشکرون تاکہ وہ شکر ادا کریں یہ سب تم نعمت استعمال تو کر رہے ہو کھا رہے ہو پی رہے ہو خوب کھاو پیو لیکن لعلہم يشکرون تاکہ وہ شکر ادا کریں پیغمبرانہ دعاوں میں کس قدر ہدایت کا سامان ہے ناظر اکرام کچھ دعائیں اور بھی ہیں لیکن وہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے اگلے پروگرام میں اگلی آیات کا مطالعہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے اللہ سبحان و تعالی ہمیں بھی دین کے لئے قبول فرمائے اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو دین کے لئے لگانے کھپانے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ اپنی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ